دوستوں اکثر نوادرات سائنسی محمد کے دوران دریافت ہوا کرتے ہیں تاہم کچھ غیر معمولی اور حیران کنشیہ عام لوگوں کو انتہائی غیر متوقع مقامات سے ملیں ہزاروں ڈالرز دامن میں چھپائے پرانے سوفیس لے کر درخت کے طرح میں قید خاتون تک یہ ہیں چند ایسی دریافتیں جو انتہائی خلاف توقع جگہوں پر پائیں گئیں مگر اس سے قبل یقین کر لیجئے کہ آپ پرسرار دنیا کو سبسکرائب کر چکے ہیں تاکہ آپ پرسرار دنیا سے منسلک رہے اور ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ پائیں منچلے دوستوں کے گروہ نیک سوفا خریدنے کے لیے رقم کھٹی کی مگر ان سے نیا سوفا نہیں خریدا جا سکتا تھا چنانچہ انہوں نے پرانے فنیچر کے دکان سے محض بیس ڈالرز میں سوفا خرید لیا تاہم کچھ ہی دنوں بعد انہوں نے محسوس کیا کہ اس کے کشن میں کچھ چھپایا گیا ہے سوفے کا کپڑا چیننے پر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں چالیس ہزار ڈالرز کی خطیر رقم موجود تھی دوستوں لفاوے پر موجود نام و پتے کی مدد سے انہوں نے رقم کے مالک کو تلاش کیا جو نیویر کی ایک بزرگ خاتون تھی اس کے مرہوم شوہر نے مرنے سے پہلے یہ رقم سوفے میں چھپائی جس کا اس خاتون کو علم تک نہ تھا رقم ملنے پر اس نے شکریہ کے طور پر ایک ہزار ڈالرز ان دوستوں کے حوالے کر دیئے دوستوں امریکی رحاست اوہائیو کے ایک سکول میں معمول کے کام کے دوران ایک مناظم کو دیوار کے پیچھے پڑا ایک پرس ملا جس پر گرد کی ایک موٹی تہ جم چکی تھی پرس کھول کر دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ تقریباً تریسٹھ برس قبل گم ہوا جو اس سکول کی ہی ایک طالبہ کی ملکیت تھا تفصیلی خوج میں معلوم ہوا کہ اس کی مالکن پاتی رمفولا سن دو ہزار تیرہ میں انتقال کر گئی چنانچہ سکول انتظامیہ نے پرس اس کے بچوں کے حوالے کر دیا جس میں مختلف کلبز کے رکنے تکات کے علاوہ میک اپ کا سامان اور کچھ سکے بھی موجود تھے یقیناً یہ پرس پاتھی کے بچوں کے لیے ایک انمول یادگار کے طور پر سامنے آیا لگو مان سن دو ہزار گیارہ میں فلوریڈا کے ایک ساحل پر پلاسٹک سے بنا ایک دیو قامت آدمی لہروں کے بل پر آ پہنچا اس سے چار برس قبل ہو بہو ایسا ہی ایک آدمی نید لانڈ کے ساحل پر بھی پائے گیا تھا چنانچہ لوگوں نے خیال کیا کہ یہ آدمی فلوریڈا میں قائم ہونے والے لیگو لانڈ نامی پارک کی تشہیری مہم کا حصہ ہے البتہ پارک حکام نے اس خیال کی تردید کر دی چنانچہ یہ محمد مزید پیچیدہ ہونے لگا تاہم سامنے آیا کہ اس کا خالق نید لانڈ کا ایک آرٹسٹ ہے جس نے لیگو مان کے نام سے ویب سائٹ بھی بنا رکھی ہے اس ویب سائٹ پر آپ اپنی روز مرہ زندگی کے تجربات شیئر کر سکتے ہیں ابسٹریکٹ پینٹنگ ابسٹریکٹ پینٹنگ کو جدید خیال تصور کیا جاتا ہے مگر در حقیقت اس کی تاریخ ہماری سوچ سے بھی پرانی ہے امریکی پینٹر جیکسن پلوک اس نو کی پینٹنگز کے بانیوں میں سے ایک ہے جس کے فن پارے ہزاروں ڈالرز میں فروخت کیا جاتے ہیں ایک روز ایرزونا کے ایک جوڑے کو اپنے گھر میں لگی پرانی پینٹنگ بیچنے کا خیال آیا تو انہوں نے ایک تخمیناکار کی خدمات حاصل کی جو یہ پینٹنگ دیکھ کر حیران رہ گیا جیکسن پلوک اس فن پارے کی قیمت پندرہ ملین ڈالر بتائی جاتی ہے جو اس جوڑے کو ویراست میں ملی سیلٹریک نوبل ومن کچھ برس قبل سویزلان کے شہز زیورخ میں دو ہزار برس سے بھی قدیم ایک عجیب و غریب تابوت دریافت ہوا ناظرین یہ تابوت درخت کے حقیقی طنعے سے بنا تھا جس میں ایک گناہ قدر لباس سے بتن کیے خاتون کا مردہ جسم رکھا گیا تھا حدیوں کے تفصیلی جائزے میں سامنے آیا کہ شرافیہ خاندان سے تعلق رکھنے والی اس خاتون نے چالیس برس کی عمر میں وفات پائی اور یہ لیمٹ دریا کے قریب رہا کرتی تھی برنے کے بعد اسے اونی لباس اور زیورات پہنائے گئے اور اس انوکھے تابوت میں ڈال کر دفند کر دیا گیا ناظرین چیخ ویس اپنے قابل سہد احترام دوستوں کے اظہار خیال کا متظر ہے اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا اللہ نگے بان موسیقی موسیقی